اسلام علیکم جیورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میکڈونل سٹائل سپائسی پانیر برگر جو بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتا ہے اگر آپ کے خل میں کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو بہت جلدی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور میری یا تو میرے بچوں نے بہت ہی شوک سے کھایا تھا کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بناتا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک تو ضرور کیا کریں آئیے ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں 500 گرام ہم نے پانیر لیا ہے اور پانیر کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے سب ہی پانیروں کو اس طریقے سے ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک کپ ہم نے میدے کا لیا ہے ون فورت کپ کون فلاور اب میں یہ اس میں ایڈٹ کر لوں گی دو ہی ٹیبل اسپون لال میٹچے پوڈر ایک ٹی اسپون خٹائی ایک ٹی اسپون سوڈ ہاف ٹی اسپون کارلی مرچے پوڈر ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ ہاف ٹی اسپون جنجر پوڈر ٹی اسپون گرلک پوڈر اس کو میں مکس کر لوں گی اس کا سمودھ پیسٹ بنا لوں گی 250 ml موٹر ڈالہ اس کی تھکنس ایچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ہم بریڈ کرمس لے لیتے ہیں اور یہ گھر کی بریڈ کرمس ہیں دو ٹیبل اسپون چلی فلیکس ڈال دوں گی میں اور اس کو مکس کر لیں گے ہم اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے پانیر کی بھیس کٹ لیتے ہیں کٹ کر لیتے ہیں اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اس کو بریڈ کرمس کے اندر میں نے اس کو ایٹ کر دیا ہے اب اس کو میں اچھے سے اس میں کوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں سارے ڈیڈی کر لوں گی میں نے کوئل کرم کرنے رکھ دیا ہے اور اب میں ان کو فرائے کر لوں گی فل فلیم پہ آپ کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری اچھے سے پرائے ہو گئے ہیں صرف ہمیں دو سے تین منٹ ہی لگیں ان کو فرائے کرنے میں یہ دیکھیں اب میں اسی طریقے سے اور بھی سارے فرائے کر لوں گی اب ہم برگر کی سوس ریڈی کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے میونیز لی ہے دو ٹیبل سپن میں نے ٹیماتر کےچپ لی ہے ایک ٹیبل سپن میں نے چلی سوس لی ہے اور ایک ہی ٹیبل سپن میں نے چلی کےچپ لی ہے ان کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ہماری یہ سوس ریڈی ہو گئی ہے سیم میک ڈونل جیسی میں نے یہ سوس آپ کو ریڈی کر کے دکھائی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنیس ایسی ہونی چاہیے اور میں نے ریڈی میٹ برگر لیے تھے بزار کے میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے گھر میں برگر بنائی نہیں تو میں نے ریڈی میٹ برگر لے لیے تھے اور اس طریقے سے میں نے بٹر لگا لیا تھا تاکہ اچھا سا اس میں ٹیسٹ آ جائے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں سیکھ رہی ہوں یہ کرنے سے تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے برگر میں کچھاپن نہیں لگتا اور اسی طریقے سے میں سارے برگر بٹر لگا کے سیکھ لوں گی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سیکھ لیا ہے برگر سارے میں اسی طریقے سے سیکھ لوں گی یہ دیکھیں ہمیں اتنا ہی کلر چاہیے تھا اتنا ہی گولڈن کلر چاہیے تھا برگر میں ہمیں سارے برگر اسی طریقے سے سب سیکھ لوں گی اور ہماری ساری پریپریشن ریڈی ہو گئی ہے اب میں برگر ریڈی کر لیتی ہوں پہلے میں نے جو آپ کو صوت بنا کے دکھائی تھی وہ اس کے اندر میں لگا دوں گی اور جتنی آپ کو پسند ہو آپ بہتنی لگائیے کم زیادہ میں لیمٹ سے لگا رہا ہوں جتنی ہونے چاہیے اور پھر میں اس کے اندر پنیر کی ٹکی رگ دوں گی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست لگ رہی نا ٹکی بہت ہی اچھی بنی تھی اور اس میں لگا دوں گی لیٹس دیکھیں میں نے یہ رگ دیا ہے اب میں یہاں پہ برگر سوس لگا دوں گی پھر سے اس میں دو ٹی سپون دالوں گی بھر کر تاکہ یہ جب میں اس میں لگاؤں اور یہ جب نیچے ٹپکے تو بہت ہی ٹیسٹی لگے اور کھانے میں بھی بہت ہی یمی لگ رہا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پوش کروں گی یہ بھاڑ نکلے گی واؤ کتی ٹیسٹی لگ رہی ہے نا بہت ٹیسٹی بنا تھا ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اور ہمارے برگر ریڈی ہو گیا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا یہ آپ کو برگر کیسے لگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی چلیے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور نیو ریسیپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ